اگر آپ بھی اپنی سکن سے داغ دبوں اور جھائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں گلوئنگ اور کلیر سکن پانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہم بنانے والے ہیں بہت ہی امیزنگ پاودر فیس پیک تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کونسے انگریڈینٹس کو یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لے رہے ہیں مسور دال کا پاودر جو کہ رنگورہ کرنے میں بہت بہت زبردست ہے اس کے بعد رائس فلور میں نے سمیٹ کیا ہے جو کہ کورین سکن کیر کا اہم انگریڈینٹ ہے بیسن کا استعمال کیا ہے سندل وڈ پاودر ہے اور یہ کافی ہے انٹی ایجنگ پہ کام کرے گی جھوئیاں دور کرے گی اور یہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے نیم پاودر دانے داغ دھبے دارک سپوس کو کم کرے گا اور اس میں میں نے یوز کیا ہے ہلدی کا ٹرمریک جو کہ ہر سکن کی جو وہ مشکل ہوتی ہے یا پریشانیاں اس کو دور کرتی ہے یہ ساری جو انگریڈینٹس یا ساری چیزیں جو اس میں میں نے ایڈ کیا ہیں بہت ہی امیزنگ ہیں اسکن کے لیے بہت بینیفیشل ہیں آپ کی اسکن سے یہ داغ دھبوں کو دور کریں گے ایکسس آئل کو ریموف کریں گے جو پور ہمارے بند ہو جاتے ہیں وہ ان کو اپن کریں گے اسکن کو ایکسپولیٹ کریں گے اور اسکن کو نرش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیں گے برائٹ اور گلوئنگ سکن اور یہ بہت ہی امیزنگ ہے اس طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر کے ڈرائے شیپ میں ہی آپ کوئی بھی خالی جار لے کے اس میں بھر کے رکھ لیں اور جب بھی آپ کو یوز کرنا ہو تو آپ اس کو ایزا فیس پیک بھی یوز کر سکتے ہیں ایزا فیس بوش بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیلی اس سے آپ مود ہوئیں تھوڑا سا ہاتھ میں نکالیں پانی ڈالیں اور اپنی سکن پر لگائیں تیزی سے آپ کی سکن جو ہے وہ ساف ہونے لگے گی رنگ ساف ہونے لگے گا اور جتنی ڈلنس ڈرائنس سکن پر ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تو میں یہاں پر فیس پیک برانے کے لیے لے رہی ہوں یہاں پر صرف ایک ٹیبل سپون اس پاورڈر کو آپ دودھ دہی اور روز بوٹر کے ساتھ بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو اپنی سکن کے اچھا لگتا ہے آپ اس طرح سے اس کو بنائیں اور جو باقی پاورڈر ہے اس کو ہم ایک جار میں بھر کے رکھ لیں گے تاکہ ہم اس کو ہمارے پاس یہ محفوظ رہے اور جب بھی ہمیں یوز کرنا ہو تم اس میں سے لے کر اور اپنا فیس پیک بنا سکیں اور اس کو میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ایزا فیس وچ پر آپ یوز کر سکتے ہیں بہت امیزنگ ریزلٹس ہیں اس کے آپ ایک بار ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا جل سے دعو دھبے اور جھائیاں بہت سپیڈلی اس سے کم ہونے لگتی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے فیس پیک کی طرف اور اس میں میں ایڈ کروں گی دہی اور اس میں میں نے دو چمچ دہی کے ایڈ کیے ہیں دہی جو ہے وہ سکن کے لیے بہت امیزنگ ہے رنگ ساف کرتا ہے ڈلنس ڈرائنس کو دور کرتا ہے اس میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ سکن کمپیکشن کو بہت جلدی امپروف کرتا ہے اور اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور اچھا سا ایک پیسٹ بنائیں گے اور اپنے سکن پر ہم اس کو لگائیں گے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں گے اور بیس منٹ کے بعد نرم ہاتھوں کے ساتھ ہم مساج کرتے ہوئے اس کو اتار دیں گے اس کے اسپیک میں جتنے بھی انگریڈینٹس ہم نے یوز کیے ہیں وہ تمام تر سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہیں بہت امیزنگ ریزلٹس وہ سکن پر دیتے ہیں انٹی اکسیڈنٹ اس میں شامل ہے الیکٹک ایسڈ اس میں شامل ہے جو کہ سکن پر آپ کے کمپلیکشن کو بہتر کرے گا ڈلنس اور ڈرائنس کو دور کرے گا اور آپ کی جو سکن ہے وہ نرش ہوگی ہائیڈریٹ ہوگی اور بہت اچھا آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا آپ دونوں طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزا فیس پیک اور ایزا فیس واش تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا تھنکیو